ہمارننگ پرائیم میں ممبئی سے رکھ کرتے ہیں ڈلی کا ڈلی شراب گھٹالے میں گرفتار اور انفوسمنٹ ڈائریک ٹویٹ کی ریمانڈ میں چل رہے ڈلی کے مکھے منتوی ارون کجریوال پر آج عدالت میں دو معاملوں پر سنوائی ہیں آج ارون کجریوال کی ایڈی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے اور اس پر ڈلی کی راؤز ایوینیو کوٹ میں سنوائی ہونی ہے دوپیر خریب دو بجے کجریوال کو سپیشل پی ایم ایل اے کوٹ میں پیش کیا جائے گا ایڈی ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کر سکتی ہے جبکہ ارون کجریوال کی طرف سے لگاتا اور منی ٹریل پر سوال کیا جا رہے ہیں وہیں ایڈی ریمانڈ میں رہتے ہوئے مکہ منتوی ارون کجریوال کے آدیش پر آدیش جاری کرنے کے مسئلے پر ڈلی ہائی کوٹ میں ایک جنہی تیاج کا پر بھی سنوائی ہونی ہے جس میں ارون کجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے تو آج دو بہر دو بجے ارون کجریوال کی کوٹ میں پیشی ہے ایڈی ریمانڈ آج ختم ہو رہی ہے تو لہٰذا انہیں سپیشل پی ایم ایل اے کوٹ میں پیش کریں گی انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ اوڈر سی ایم ارون کجریوال کی پتنی سنیتا کجریوال کے بیان کی چرچہ زوروں پر ہے سنیتا کجریوال نے کہا کہ کجریوال کوٹ میں بتائیں گے کہ شراب گھوٹالے کا پیسہ کہاں گیا اس دران انہوں نے کہا کہ ارون کجریوال کوٹ میں اس کے باقاعدہ ثبوت بھی دیں گے یہ بھی کہا ہے سنیتا کجریوال نے ارون جی نے کہا ہے کہ اس کا کھلاسہ وہ اٹھائیس مارچ کو کوٹ کے سامنے کریں گے سارے دیش کو سرسر بتائیں گے کہ اس سوکال شراب گھوٹالے کا پیسہ ہے کہاں اس کا ثبوت بھی دیں گے اور میرے دو دو سہیوگی اس وقت ہمارے سے جڑ رہے ہیں آنند تیواری انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے دفتر کے باہر موجود ہیں اس کے علاوہ دیپک بش راؤ زیونیو کوٹ میں ہیں آنند پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا دو دو معاملے ایک تو جنہیتی آج کا پر سنوائی ہونی ہے دوسرا ایڈی ریمانڈ آج ختم ہو رہی ہے آج پیش کیا جائے گا اور ریمانڈ مانگے گی اس وقت ہمارے داریکٹریٹ کو جو آمادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں انہیں کل ہی ایڈی نے سممنٹ کیا ہے کیونکہ سیدھے طور پر ایڈی نے کوٹ میں بھی بتایا تھا چاشیڑ میں بھی بات کا ذکر ہے کہ جو پیتالیس کرو روپے ہیں وہ گوہا الیکشن میں خرچ کیا گیا ہے حوالہ کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ آپ کے لیڈرز تک پہنچا تھا تو یہ تین جو نیتاؤں کے نام سامنے آئے جنہیں ایڈی نے سممنٹ کیا ہیں ان کے بیان کافی مہتپور ہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ایڈی کی پوستاج میں آج شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو ایڈی نے پھر سے ایک بار سممنٹ کر سکتی ہے اور ان کے بیان جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اربین کجریوال اور جو باقی آروپی ہیں ان کی مشکلیں بڑھا سکتے ہیں جی آج سپیشل پی ایم ایلے کوٹ میں لانا ہے راؤ زیونی کوٹ میں لانا ہے دیپک اربین کجریوال کو ریمانڈ اور مانگے گی انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ اس بھی جو سنیتا کجریوال نے بیان دیا ہے جو وہ پریس سے مخاطب ہوئی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ منی ٹریل اس کے بارے میں کئی سارے راز کھلیں گے اب تک اس بات کا انتظار ہو رہا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ثبوت بھی اس کے باقیتہ دیے جائیں گے دیکھیں بڑی بات ہوگی پنکج کھوکی جس طرح سے سنیتا کجریوال نے دن پہلے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اربین کجریوال خود آج کھلاسہ کریں گے کہ منی ٹریل کہا تک پہنچی تھی اور اس کے بارے میں اگر وہ کھلاسہ کرتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کونسا کھلاسہ ہوتا ہے کیونکہ اب تک کی جو چارشیٹ ہوئی ہیں اس میں سب کچھ تو ایڈی نے اپنی جانچ میں رکھا ہے لیکن یہاں پر ایسا کونسا راج یہاں پر کھولیں گے اربین کجریوال اس کے ساتھ ہی ایڈی وہی گراؤنڈ رکھے گی کوکی ریمانڈ پر لینے کی کوشش کرے گی ایڈی کو ابھی بھی چھے دن کی پوسرات میں کہنا کہیں کچھ ایسے سوال اور جاننے ہوں گے کچھ گنفرنٹ کروانا ہوگا کچھ لوگوں سے کچھ ایسے ثبوتوں کی تلاش کرنی ہوں گی ساتھ ہی منی ٹریل کی بات جو وہ پہلے سے کہہ رہی ہے تو وہ ساری چیزیں وہ دلیل رکھیں گی کہ انہیں پھر ایک بار ریمانڈ کے لیے پانچ یا سات دن کی ریمانڈ کا پھر ریکوست کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہل چیز وہی ہے جسے سنیتا کیجریوال نے کہا ہے کہ منی ٹریل کے بارے میں ریمین کیجریوال کھلاسہ کریں گے لیکن اس سے بڑی چیز اور یہ ہے کہ آج جو راو جیونی کورٹ ہے اس کے آج سپاس چاروں طرف سورکشہ کا کڑا گھیرا کیا جا رہا ہے کونکہ آمادی پارٹی کے پروٹسٹر یہاں پر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ سورکشہ کو لے کر بھاری بندومس یہاں پر دکھائے دے گا پانکچ کچھ دیر بعد ہی یہاں پر جو ہے پولکر سے کہہ سکتے ہیں چھاؤنی میں تبدیل ہو جائے راو جیونی کورٹ کا چاروں طرف کا حصہ کیونکہ کسی کو بھی یہاں پر پروٹسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تقریباً ڈیڑھ بجے ایک سے ڈیڑھ بجے کے اسپاس آرون کے جوال کو کورٹ میں لائے جائے گا جس کے بعد ایڈی اپنی جو ریمانٹ کی دلیلیں ہیں وہ یہاں پر رکھے گی لیکن دیکھنا ہوگا کہ آج کورٹ میں جس طرح کی جو کارمائی ہے وہ کافی اہم مانی جا رہی ہے آنن جب آرون کے جوال کے گھر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ٹیم پہلی بار پہنچی تھی تو ڈیٹھ سو پنیو کا ایک ڈوزیر ملا تھا اس کے علاوہ کئی سارے اہم دستاویز بھی ملے تھے تو ایک طرح سے جاسوسی کی جا رہی تھی ایڈی کے ادھکاریوں کی اس طرح کی بھی خبریں آ رہی تھی تو کئی وہی تو بیس نہیں ہے جو بات سنیتا کجریوال ہنٹ دے رہی ہیں کہ آج کئی سارے راز کھل سکتے ہیں یہ جو باتیں ان کی طرف سے کہیں گئیں دیکھیں بلکل ایڈی سوطروں سے خبر بلکل آئی تھی کہ اربین کجریوال گھر سے دستا بیج برامت کیے گئے ہیں اور جو دو بڑے جانچ ادھکاری ہیں ان کی جاسوسی جو ہے آمانی پارٹی اربین کجریوال کروا رہے تھے اور جس کو لے کے پہلے کعیاس لگا جارہا تھے کہ کوٹ میں اس بات کا ذکر بھی جو ہے وہ ایڈی کر سکتی ہے ایک بات اور ہے جو ایک آمانی پارٹی جو لگاتار یہ دعوے کر رہی ہے کہ اربین کجریوال نے ایڈی کسٹڈی میں کچھ فائلیں سائن کی ہیں اس کو بھی ایڈی ستروں نے سیرے سے خارج کر دیا ہے وہ کوشش اور کعیاس لگا جارہا ہے کہ آج شاید ایڈی اس کو لے کے بھی کوٹ میں کچھ کہہ سکتی کیونکہ ایڈی نے سیدھے طور پر یہ منہ کر آئے کہ ایڈی کسٹڈی میں کوئی بھی آروپی کو کوئی پین کاگج ایک کمپیٹر نہیں دیا جاتا ہے ان کی پتنی جرور ان سے یہاں پر ملاقات کرنے آئی تھی لیکن انہوں نے یہاں پر اس طرح کی کوئی فائل سائن نہیں کیے نہیں انہیں کوئی پین کاگج دیا گیا تھا تو اس کو لے کر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وستار پوروک جو ہے کوٹ کو ایڈی بتا ہے آج جو آروپ جو ہیں یا جو چیزیں جو ہیں آمانی پارٹی لگاتار لگا رہی ہے جی بلکل میں لوٹا ہوں آپ کے پاس اس پیچ آپ کو بتاتے ڈلی شراب گھوٹالے کی آنچ اب گوہا تک پہنچ گئے جس کا اشارہ آندنتیباری ہمارے سے ہوئی کر رہے تھے اسے لے کر ایڈی نے گوہا آم آدمی پارٹی کے تین نیتاؤں کو سمن جاری کیا ہے اور آج بوچتاج میں شامل ہونے کے لیے بلائے بھی گیا ہے ایڈی نے دلی شراب گھوٹالے میں عمد پالے کر رہمارہ واغا دت پرساد نائک کو سمن جاری کیا ہے آروپ یہ ہے کہ ساؤڈ گروپ سے کثیت طور پر سو کرو روپے کی رشوت ملی تھی سو کرو روپے میں سے پینتالیس کرو روپے جب گوہا میں بیدھان سوا چناب ہوئے تھے تو پرچار پرسار جو آم آدمی پارٹی کا ہوا تھا اس میں یہ خرچہ کیا گیا آنند یہ تین جو لوگ ہیں ان کو سمن جاری کیے گئے ہیں اور پینتالیس کرو روپے سو کرو روپے جو رشوت ملی تھی ساؤھ اینگل جو اس میں تھا اس میں سے پینتالیس کرو روپے گوہا ویدھان سوا چناب میں خرچ کیے گئے تھے تو آج ان کو بلائے گیا ہے ان کو سمن بھیجا گیا ہے یہ تین نیتا جو ہیں اگر یہ ایڈی پوستاج میں شامل ہوتے ہیں اور ایڈی کو جو بیان دیں گے وہ کافی مائنے رکھتے ہیں حالکہ ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایڈی سمنز پر پوستاج میں شامل ہونے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اگر نہیں آتے ہیں تو انہیں ایڈی اگوہ پھر سے سمنز کرے گی اور ان کے بیان جیسا ہے کہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں ان کے بیان جو ہیں وہ آمانی پارٹی اور باقی آروپیوں کی بھی مشکلیں بڑھا سکتے ہیں کیونکہ سیدھر طور پر ایڈی نے اپنی چارشیڈ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کوٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 100 کروڑ روپے کی رشمت ملی جس میں 45 کروڑ روپے جو ہے وہ گوہہ الیکشن میں خرچ ہوئے حوالہ روٹ کے ذریعے جو ہے یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچا تھا اور اس میں بقیدہ ایک امیت بار نے پہلے ایڈی کو بیان بھی دیئے ہیں جس کے آدھار پر ایڈی نے اپنی جانج جو ہے وہ آگے بڑھائی تھی ٹھیک ہے آدن تیواری اور دیپک بیشت آپ نظر بنائے رکھیں جیسی کوئی اپڈیٹ آتا ہے ہم واپس آپ کے پاس لوٹیں گے فلال آپ کا شکریہ اور مانک پرائی میں آپ بات کرتے ہیں اتر پردیش میں چل رہی سماجوادی پارٹی میں کشم کشک اتر پردیش کی مرادہ بات سیٹ سے سماجوادی پارٹی نے 24 گھنٹے کے بیتر ہی اپنا کینڈیڈیٹ بدل دیا بدوار کو روچی بیرہ نے سماجوادی پارٹی کے سمبل پر نامانکن بھرا جبکہ اس سے ایک دن پہلے یعنی منگلوار کو موجودہ سماجوادی پارٹی ایم پی ایسٹی حسن نے اسی سیٹ سے نامانکن داخل کیا تھا روچی بیرہ کے نامانکن کے بعد ایسٹی حسن کا نامانکن رد ہو گیا اس کی انفومیشن خود زلہ نرواجن عدکاری نے دی نامانکن کے بعد روچی بیرہ نے اکھلے شادف کو مراد آباد سے ٹکٹ دینے کے لئے شکریہ کہا اس دوران ان سے ایسٹی حسن کے نامانکن پر بھی سوال پوچھا گیا جس پر انہوں نے گول مول جواب دے دیا دیکھیں یہ سب نیام کی باتیں ہیں آپ بات کریے گا ریٹرننگ آفیسر سے بات کریے پارٹی کے مکھے جو لوگ ہیں ان سے بات کریے میں نے سماجوادی پارٹی گھڑ بندن سے نومینیشن کریا دیکھیں اس بار کی باتیں ہیں میرا سب سے پہلے مددہ تو یہ ہے بھائیچارہ رہنا چاہیے سب میدھان بچنا چاہیے لوگتانت ڈیموکریسی کی لاج رہنی چاہیے سب لوگ آپس میں بکاس ہو ترقھی ہو یہ ہونا چاہیے اور در اس معاملے میں جب ایسٹی حسن سے پوچھا گیا تو انہوں نے مراد آباد سے پرتیاشی بدلنے کا جواب اکھلی شادف سے مانگ نکلے گا اور انہوں نے کہا کہ وہ چناف ضرور لڑیں لیکن مراد آباد سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر انہیں کوئی ملال نہیں ہے اور نہ ہی اکھلی شادف سے کسی طرح کی کوئی ناراضگی ہے دیکھیں مجھے پارٹیاں آدیش دیا تھا وہ مجھے مبن دیتے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور یہ بھی ہدایت میں نے نامانکن کیا اور آج مجھے پتا چلا ایک دل سے کنڈی ریٹیم نامانکن کرائیں اب فیصلے ہائی کمانڈ کے اوپر ہیں وہ جو بھی فیصلہ دیں گے اسے ہم تصمیم کریں ہم تصمیم کریں